السلام علیکم میری یوٹیو فرینز ویلکم بیک ٹو میری چینل ہوب کے آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضیں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا فیملی اور فرینز کے ساتھ اور میں لائک ان کو ہٹ کرنا مت بھولئے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ کو نوٹفکیشن ملتی رہے پورا ویڈیو ضرور واج کیجئے گا اچھا آپ بات کرتے ہیں میں ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں کافی باتیں چل رہی ہیں کہ ساجی دمین نے طیبہ کو تھپڑ مارا ستارہ کی اتنے ڈرامے میں دیکھ چکی ہوں اتنا کچھ میں حالانکہ سٹارٹنگ سے میں نے ستارہ کو نہیں دیکھا لیکن جب سے میں نے ستارہ کو دیکھا میں نے صرف اس کو ایکٹنگ کرتے ہوئے ہی دیکھا تو کئی بار کیا ہوتا ہے کچھ دیکھ کے بھی مجھے ایسا لگتا ہے شاید یہ سب ایک ڈرامے کا سین ہے ابھی ہو سکتا ہے سچ میں ساجی دمین نے مارا ہے ہو سکتا ہے کہ سچ میں نہ مارا ہو انسان مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا کہ ہاں ہم نے کبھی اپنے بچے کو ڈاٹا نہیں ہے کبھی ایک تھپڑ نہیں مارا ہے بیٹا ہو بیٹی ہو کوئی بھی ماباپ یہ سب چیزیں کبھی قدر کر ہی لیتے ہیں اس میں کوئی ظالم ماباپ کا نام نہیں آتا ہے ان کے اوپر کی نہیں یہ ظالم ہے یہ ایسا کر لیا تو میں اس بات کو ایک سائیڈ میں رکھ کے میں صرف یہ بات کر رہی ہوں ستارہ کی ڈرامے کی بات کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے ستارہ کو سیمپیتی لینا ہو ہو سکتا ہے ساجد نے مارا ہو میں نہیں جانتی ہوں میں نے وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھا ہے میں ویڈیو مطلب ریگولر میں نہیں دیکھ پا رہی ہوں کسی کا بھی چاہے وہ ستارہ کا ہو چاہے وہ بابر کا ہو چاہے دلبر کا ہو نینہ کا ہو میں کسی کا بھی ریگولر ویڈیو نہیں دیکھ رہی ہوں تو جب میں دیکھتی ہوں تو اچھی طرح سے دیکھتی ہوں ابھی اس ٹائم پہ میرے اپنے بہت کام ہے تو میں نہیں دیکھ پا رہی ہوں ہاں میں سن رہی تھی کافی کہ اس نے اتنا زور سے تھپڑ مارا یہ کیا مجھے ایک بات بتائے کہ جب وہ زور سے تھپڑ مار رہا تھا تو اتنا ٹائم تک کون شوٹ کر رہا تھا اس ویڈیو کو اور یہ ویڈیو کس نے نکالی اس سے پہلے بھی دلبر کی ہم نے ایک اصلیت دیکھی جب دلبر گندی باتیں کر رہا تھا اپنی وائف کو کھانے کے اوپر تو انہوں نے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کوئی بھی اپلوڈ نہیں کرتا ہے ویڈیو لیکن انہوں نے ایسے شو کیا کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہم نے اپلوڈ کر دی تو کیا یہ ویڈیو جو جس میں ساجی دمین نے تھپڑ مارا طیبہ کو جس میں تھپڑ مارا ساجی دمین نے تو یہ ویڈیو بھی انہوں نے دیکھا نہیں بس ایڈیٹنگ کا اپلوڈ کر دیا اور یہ اپلوڈ کس نے کیا بابر نے کیا دلبر نے کیا ستارہ نے کیا کس نے کیا یہ لوگ سے کچھ بھی امید کر سکتے ہیں جو سبسکرائبر بولتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے لیے ویڈیو آپ لوگ کے لیے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اس کو سبسکرائب کرتے ہو آپ لوگ کے ویسے اس کو پیسے مل رہے ہیں جب اتنے پیسے اس کو مل رہے ہیں تو اس کے زندگی میں کبھی اتنا وہ لوگ گھومے نہیں ہیں پھرے نہیں ہیں تو گمپیر کے وہ دکھائیں گے نہیں آپ لوگ کو ان کو پتا ہے کہ جتنا ہم اچھے اچھی چیزیں دکھائیں گے ویڈیو گرافی اچھی ہوگی یہ سب چیزیں اچھا ہوگا تو لوگ ہمیں زیادہ دیکھیں گے تو ہمیں پیسے ملے گا اس کے بدلے تو کوئی ایسا انوکھا کام نہیں کر رہا ہے ان کے پاس پیسہ ہے تو پیسے سے کر رہے ہیں جو جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیا کریں وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے ہی ویڈیو بنائیں گے نا تو اللہ نے جتنا ان کو توفیق دے رکھا ہے اس حساب سے وہ ویڈیو بنائیں گے تو میں یہ چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ لوگ سے کچھ بھی امید کر سکتے ہیں کیا جھوٹ کیا سچ ان سے مطلب ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ کبھی بھی کوئی بھی روپ پہ کر سکتے ہیں ستارہ کا آج کا ویڈیو میں نے دیکھا طیبہ کو انہوں نے مارا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے میں اپنے بچوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے ان کے ساتھ رہ رہی ہوں اتنی تکلیف سے کہ میں ستارہ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں بہت ساری ماں ہیں تکلیف میں رہ کے اپنے بچوں کے لئے سیکریفائز کرتی ہے رہ جاتی ہوں ان آدمیوں کے ساتھ جو ان کو دل سے بھی پسند نہیں ہے ان کے ساتھ گزارہ کر لیتی ہے لیکن تم جس طرح سے خوش ہونا تم دل سے روح سے بلکل اپنے سول سے سول سمجھتی ہو خوش ہو ایسے فیک خوشی روح سے خوش رہتی ہو نہ تب وہ انسان کی چہرے میں وہ خوشی دکھتا ہے تو تم سمپیتی لینے کا کوئی مطلب چانس مت چھوڑنا تم سے یہی امید تھی کہ آج آکے بھی تم نے وہی بولا کہ میں اپنے بچوں کے لئے کر رہی ہوں بچوں کی وجہ سے میں رہ رہی ہوں بچوں کے لئے برداشت کر کے میں رہ رہی ہوں کیونکہ ایک آدمی کا ہونا ضروری ہے تم سے یہ امید نہیں ہے ویسے تم ایک آدمی نہیں تم بینہ آدمی کے بھی تم رہ سکتی ہو تم یہ باتیں نہیں کرو کہ تم اتنی مجبور ہو لاچار ہو ہر وقت تمہارا مطلب کتنے بھی تمہیں اللہ پیسہ دے دے دولت دے دے لیکن تمہارا یہ رونا تمہارا یہ سمپیتی گین کرنا کبھی ختم نہیں ہوگا مطلب اتنا کچھ تم کر رہی ہو اتنی گھوم رہی ہو پھر رہی ہو مزے کر رہی ہو لیکن پھر بھی ایک منٹ میں طیبہ کو تھپڑ لے کے تمہیں پتا تھا کہ لوگوں نے اس باتوں کو کافی باتیں کر رہے ہیں تو تم فوراں آگئی اپنا دکھڑا رونے مطلب تم نے پھر سب کو وہ دکھایا اپنے ویورز کو کہ میں دیکھو کتنی دکھی ہوں اندر سے ٹوٹی ہوئی ہوں تو ستارہ تم ٹوٹی ہوئی ہو لیکن جس طرح تم ساجد سے لاد کر رہی ہو جس طرح پیار کر رہی ہو تو اس سے ایسا کچھ نہیں ہے ایک عورت جب دل سے خوش ہوتی اپنی شوہر کے ساتھ تب ہی وہ شوہر کے ساتھ ایسے لاد کرتی ہے ایسے ہستی ہے اور ایسے کھل کھلاتی ہے ٹھیک ہے تو دوسروں کو ہر وقت لوگوں کو اپنے ویورز کو اور سبسکرائبرز کو ہر وقت پاگل اور اللو بنانے کی کوشش مت کرو خوش ہو بول دو اللہ بھی خوش ہوگا اگر تم خوش ہو تو اس میں بولنے میں کیا برائی ہے اور تمہیں تھوڑی سی شرم یا آنی چاہیے تھی کہ وہ کوسر پریگنٹ ہے یا اس کا آخری منت ہے اس ٹائم میں تم یہاں ساجد کو لے آکے اپنی مستیہ پوری کر رہی ہو کم سے کم تم بعد میں بھی یہ چیزیں کر سکتی تھی نا کوئی وقت گزرا تو نہیں جارا تم لوگ کے بچے کون سا سکول میں جاتے ہیں کون سے تم لوگوں نے ان کو اچھی سکولوں میں ڈالا ہے کون سے تم لوگ کو پڑھائی کا کوئی ٹینشن ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ بابر کے بچے جاتے ہیں نہ دلبر کے بچے جاتے ہیں نینہ کے بچے نہیں ہیں اور تمہارے والا بھی ایک مصطفیٰ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے کون سے سکول میں وہ بھی بس ایک نورمن سا سکول ہے اتنے کچھ کم آ لیا اتنا کچھ تم نے حاصل کر لی گھر بنا رہی ہو ڈرون کیمرہ لے رہی ہو کبھی آئی فون لے رہی ہو لیکن تم نے اپنے بچوں کی پڑھائی کا کبھی کچھ ایسا اچھا کچھ کیا ہی نہیں ہے ورنہ جس طرح تم ابھی آج کم آ رہی ہو تمہارے جس طرح تم نے اپنی ایک جگہ بنا لی ہے تمہیں تو چاہیے تھا سب سے پہلے اپنے بچوں کی ایڈوکیشن پر غور کرتی اچھے سے اچھا سکول میں ان کو ایڈمیشن کراتی اور بہت سارے لوگ تمہارے جو سبسکرائبر تھے وہ بھی اسی وجہ سے تم جو آج جتنا ہے تمہارا اس سے بھی ڈبل ٹریپل ہوتا لیکن کافی لوگوں نے تمہیں چھوڑ چکے ہیں صرف تمہارے انہی ڈرامو کی ویسے ابھی بھی تم نے طیبہ کا کونسا گیم کھیلا ہے ہاں طیبہ کا تم کیار نہیں کرتی ہو وہ سب کو پتا ہے اب تمہارے سبسکرائبرز نے بول بول کے تمہیں اتنی تانہ مار کے اتنی میسیجز کر کے اتنی کومنٹ کر کے اب جا کے تم نے طیبہ پر غور کرنا شروع کیا ونہا تم تم بلکل اگنور کرتی تھی سوائے مصطفیٰ کا اور آیات کا تم بلکل طیبہ سے پیار نہیں کرتی تھی اب تم بات بات پہ طیبہ کو دکھاتی ہو بات بات پہ اس کے بارے میں بات کرتی ہو تو ہو سکتا ہے تمہارے ساجید نے سچ میں طیبہ کو تھپڑ مارا ہو سکتا ہے تم نے یہ ڈراما کروایا کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تم لوگوں سے کچھ بھی امید ہے تمہارا جو یہ گینگ ہے نا جن کے ساتھ تم گھومنے نکلی ہو تم لوگوں سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے تو فرینڈس ان کی کیا سچے کیا جھوٹے ان کی زندگی ڈراموں سے شروع ہوا ڈراموں پہ ہی ختم ہوگا چلے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا زندگی رئی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ